اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بہت ٹھیک ہوں تو آج جی میں نے سوچا کہ تھوڑی سی اپنی بھی جیولری جو کلیکشن ہے وہ آپ کو دکھا دوں بیٹیوں کی تو میں نے دکھا تھی تھی تو میری اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن جب شادی وغیرہ ہوتی ہے خاندان میں تو ایک آدھ جیولری مطلب لے لیتی ہوں تو پھر وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو اسی طرح سے تھوڑی بہت جمع ہو گئی ہیں بس اتنا شوک نہیں ہے مجھے بس مجھے رنگز کا شوک ہے اور ہلکی پلکی جو نازک سی چونیاں ہوتی ہیں وہ میں پہنتی ہوں اور بس کیچرز زیادہ تر یہ ہوتا ہے لیکن اگر شادی وغیرہ ہو کوئی ایونٹ ہو تو اس میں تو لے ہی جاتے ہیں مطلب جیولری جو ہے وہ تو لینی پڑتی ہے میچنگ سورس کے ساتھ تو آئیے چلیے ہم چلتے ہیں اب آپ کو میں دکھاتی ہوں اپنی چھوٹی سی جیولری کلیکشن تو بس دیکھئے گا اور کمنٹ کیجئے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ جیولری تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ دو جو ہے یہ میں نے کیا کہتے ہیں اس کو آرگنائزر جو ہے وہ میں نے مانگوا لیے تھے پھر میں نے اس میں جو ہے اپنی جیولری سیٹ کر دی تھی تو یہ والا ہے پہلا جو اس کا ہنٹرا ہے اس میں میں نے اس طرح سے یہ ساری رنگز کلیکشن ہے میں ون بائی ون آپ کو دکھاتی ہوں رنگز مجھے بہت بسان ہیں جہاں بھی مجھے مل جاتی ہیں میں بس لے ہی لیتی ہوں تو یہ گولڈن رنگز ہیں یہ والی یہ دیکھئے اور یہ والی ہیں سلور رنگز یہ میں نے الگ الگ کر کے رکھیں اور یہ جو ہیں یہ بھی میں نے نہیں پہنی یہ بھی گولڈن ہے اور یہ تھوڑی وینڈام سی چھوٹی چھوٹی یہ میں نے الگ کر کے رکھیں سٹوڑی سی مطلب کوپر شیپ میں شاہ کوپر کلرز میں اور یہ جو ہے رنگز تھوڑی پرانی ہو گئی ہیں یہ میں نے الگ سے سائیڈ پر رکھ دی ہیں تو اب یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ بہت سال پرانی ہے تو کہیں اس کا کلرز بھی جو ہے وہ تھوڑا چینج ہو گیا ہے تو اب اس کو کہہ رہی ہوں کہ ہیلپر کو دے دوں اور یہاں پر جو ہے کیچرز پڑے ہوئے ہیں میرے یہ والے کیچرز اور یہ میں بالوں میں بف کرتی ہوں تو ضرور یہ پہنتی ہوں چلیے یہ والے دیکھئے کیچرز میں ہر سوٹ کے ساتھ جو ہے وہ میچنگ کے پہنتی ہوں اب ہم دوسرا ڈرار کھولتے ہیں اس میں جو ہے سائے میرے جو آؤٹفٹس کے ساتھ میچنگ والے جو شادیوں میں پہنتے ہیں وہ والے ہیں سیٹس یہ دیکھیں اوپن کر کے دکھاتے ہوں آپ کو چوکرے نیکٹیس اور اس کے ساتھ اور دیکھا بھی ہے اس کے ساتھ اور جنار یہ ہے سائٹ میں جو پہنتے ہیں اور یہ میرا ایک سال پہلے ہوئی تھی وہ جو میں نے بھائی کیا بس ایک ہی دفعہ پہنا ہے اس ہی پر بس اور یہ والا سلور کلر کا جو میرے بھائی کی شادی تھی یہ تقریباً میں تین سال پر آنا ہے یہ بھی میں نے ایک ہی دفعہ پہنا ہے تو دکھاتی ہوں یہ والا کھولتے دکھاتے ہوں بہت پیارا ہے یہ والا بہت ہی زبدست نیکٹیس ہے آپ کو صحیح طرح سے نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ ایسے ہے یہ بھی چوکر ٹائپ ہے اس کو مغلا کر کے بھی پہن سکتے ہیں یہ ایسے ہے بہت پیارا لگتا ہے یہ پہن کے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اب یہ والا اب اس کے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہے یہ اس کے ایرنگز ہیں اور یہ اس کی ماتھا پٹی ہے اس میں جو ہے وہ ماتھا پٹی تھی بہت پیاری لگ رہی تھی آؤٹ فٹ کے ساتھ جیسا آؤٹ فٹ تھا ویسا ہی میں نے یہ سیٹ جو ہے وہ پرچیز کیا تھا اور میں اپنے ان میں رکھ لیتی ہوں سنبھال کر اور یہ والا آج یہ تو بہت ہی پرانا ہے کیا کہتے ہیں یہ میرے جہیز کا سیٹ ہے گیارہ سال پرانا ابھی تک اس کی مطلب شائن گئی ویسا ہی ویسا ہے سیم وہی ہے یہ بہت ہے یہ بہت ہے یہ بہت ہے یہ اور یہ میں رکھو یہاں پر سیٹ کر کے جیسے ہیں اب یہ اس کا پاؤش تھوڑا پھٹنے لگا ہے لیکن ابھی تک میں نے سنبھال کر رکھا ہے اور یہ والا میں نے ایسا ہی لے دیا تھا کوئی بھی عام سی پارٹی ہو کسی بارے وغیرہ ہو تو یہ میں اس میں پہنتی ہوں کسی بھی سوٹ کے ساتھ یہ چل جائے گا اب اس کو کرتے ہیں بن اور اب ہم اپنا تیسرا کھولتے ہیں جس میں ہیں ساری چونیوں کی کلیکشن یہ والی چونیاں جو بھی میں نے پہنی نہیں ہے یوز نہیں کی ہیں میں نے بھی اور یہ والی یوز کر چکی ہوں اس لیے پڑی ہوئی ہیں ساری یہ دیکھیں اب تیسرا اس میں یہ چونیاں پڑی ہوئی ہیں یہ والی یہ یوز کی ہوئی ہیں یہ میں نے پہنی ہوئی ہے اس اس کو بھی میں ابھی سیڈ کروں گی سیڈ سیڈ بنا کے رکھوں گی اور یہ میں ابھی تک نہیں پہنی ہے وہ ایسے ہی پیک پڑی ہوئی ہیں یہ سلور کلر کی اور یہ یہ نہیں پہنی ہے ابھی اور یہ ربر جو ہے یہ رکھتی ہوں کہ جب میں پہن کے جاتی ہوں کہیں پہ تو پھر واپس آتی ہوں تو یہ میں اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے ہی کر کے سیڈ بنا کر جب تک یہ چلتا ہے چلاتی ہوں اگر پھٹ جاتا ہے تو پھر تو بس ٹھیک ہے یہ میری چونیوں کی کلیکشن ہوئی ختم اور اب ہم آتے ہیں اپنے دوسری آرگنائزر کی طرف اس کو کھولتے ہیں اس میں بھی سارے کیچرز ہیں میچنگ والے اور یہ سارے ففٹی ففٹی سکسٹی روپیس اسی طرح کی ہیں کیونکہ میں ہر سوٹ کے ساتھ جو ہے وہ میچ کر کے پہنتی ہوں تو اسی لئے میں تھوڑے سے سستے لے کر پھر ہر سوٹ کے ساتھ ایسیلی جو ہے وہ میچ ہو جاتا ہے اب ہم اس کی باریاتی ہے یہ ہے چوکر اور یہ اس کے ساتھ میں نے میچ کیا تھا الگ الگ ملے تھے یہ دونوں ساتھ نہیں تھے پھر یہ ایرنگز میرے جھمکیوں والے ایرنگز مجھے بہت پسند ہیں یہ والے ایرنگز دوسرے یہ والے بڑے اتنی زیادہ نہیں پہنتی ہے لیکن بس پتہ نہیں کیسے میں نے جھمکیاں دی نا اس میں بہت ساری اسے ہی میں نے لے لیے تھے پھر یہ والے مجھے بہت پسند ہیں یہ دیکھیں نہیں پیارے لگتے ہیں پیارے پیارے سے یہ بہت پیارے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں یہ چھوٹی سی یہ میں عام کسی یہ گھر میں یا کیا وہاں پہن لیتی ہوں اور یہ والے یہ بھی اسی کلر میں تھے اس کا کلر چینج نہیں لیکن ایسا ہی ملا تھا یہ بہت پیارے لگتے ہیں یہ بہت پیارے لگتے ہیں اب ہم دوسرا ٹرن کلتے ہیں اس میں ہے میری اور یہ بہت پیارے لگتے ہیں یہ بہت پیارے لگتے ہیں یہ ایک یہ بھی مالا ہے نیک پیس ہے یہ اس کے ساتھ جو میں نے میچ کیے تھے پیارے سے اس کے ساتھ بلکل اگزیکٹ میچ ہوتا ہے یہ والے اس کو تھوڑا سا کام ہے ایک جو ہے اس کی لڑی ٹوٹ گئی ہے تو وہ میں بناؤں گی بہت پیارا سا ہے یہ بہت پیارا ہے یہ میں نے اپنے دیور کی شادی پر لیا تھا اور اس میں ساری پنس فینسی پنس یہ تو شادیوں میں لگاتے ہیں ہیر سٹائل بناتے ہیں وہ جھوڑوں والی سب پنسس میں موجود ہیں ساری ایک ہی ڈبے میں بند کر کے رکھ دیئے ہیں اور یہ کبھی کام آجاتا ہے یہ میں کھالی رکھ دیتی اور ان میں میرے چھوٹے چھوٹے سے ایرنگ سے ہیں اس ٹائپ لپس میں زیادہ نہیں پہنتی ہوں چھوٹی سی جھوڑیاں چھوٹی پیاری پیاری سی جھوڑ کی اور جی اس میں تو میکپ ہے تو وہ میں نے جو آخری ڈرا ہے اس میں میکپ ہے یہ بھی آرگنائز نہیں ہے یہ میں کبھی کسی اور ویڈیو میں دکھاؤں گی تو کیسی لگی میری چھوٹی سی جیلری کلیکشن اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں میرے جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو